تو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام ہے جسٹس لیک وار مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوٹھوم سٹی میں کوئی لوگوں کو کڈنیپ کر رہا تھا گوٹھ سے دیکھنے پر وہ بلکل بیٹمین ہی لگ رہا تھا ایک رات وہ ایک لیڈی کو کڈنیپ کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے پر صحیح ٹائم پر گرین لینٹن آ کر اس لڑکی کو بچا لیتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کڈنیا پر اصل میں پیرا ڈیمن تھا پھر گرین لینٹن اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے پھر بیٹمین بھی وہاں پر آ جاتا ہے اس کی مدد کرنے لیکن وہ پیرا ڈیمن وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر وہ دونوں بھی اس کا پیجہ گڑتے ہوئے ایک سیور میں پہنچتے ہیں گرین لینٹن بیٹمین سے پہلی بار ملا ہوتا ہے جب اس سے پتا چلتا ہے کہ بیٹمین صرف ایک عام انسان ہے تو وہ اس کا خوب مزہ کڑاتا ہے تبھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہی پیرا ڈیمن ایک مدر باکس کو دیوار پہ لگا کر وہی پر بلاسٹ ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں اس مدر باکس کو سکین کرنے کے بعد بھی وہ پتا نہیں لگا پاتے کہ یہ کیا چیز ہے تبھی وہ سوپر مین کو اس بارے میں پوچھنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تبھی ہم دیکھتے ہیں سٹار لیکس میں فلیش کے دوارے لائے گئے ہو اور دوسرا مدر باکس سٹار کے ڈیٹ سالے سٹون ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دو کہ وکٹل سٹون ہی آگے جا کے سائبور بنتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں بلی بیٹسین یعنی سیزم جو کہ وکٹل سٹون کا میچ دیکھنے آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا بہت بڑا فین تھا وکٹل سٹون کی ٹیم اس میچ کو جیت بھی جاتی ہے لیکن وکٹل اس میں خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ڈیڈ میچ دیکھنے نہیں آئے تھے تبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وانڈا رومن کے اگیس پروٹیسٹ کر رہے تھے تبھی وہ گاڑی سے بہار آ کر ان سب کی بولتی بند کر دیتی ہے دوسری طرف بیٹمن اور گرین لینٹن سوپرمن کا پیچھے کرتے ہوئے میٹرال سٹی پولیس ٹیشن پہتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سوپرمن بھی ایک پیرا ڈیمن سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اب سوپرمن بھی گرین لینٹن اور بیٹمن سے پہلی بار ملتا ہے اس لئے وہ بھی انہیں اپنا دشمن ہی سمجھنے لگتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے وہ دونوں بھی اس کے آگے ٹک نہیں پاتے پر فائنلی بیٹمن اسے سمجھا دیتا ہے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں جس کے بعد وہ تینوں اس مدر باکس کا پتہ لگانے کے لیے نکل جاتے ہیں وہیں اپوکلپس پلینٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیزارڈ ڈارک سائیڈ کو بتاتے ہیں کہ مدر باکس سوپرمن کے ہاتھ لگ چکا ہے جس کے بعد ڈارک سائیڈ ڈارک پہ حملہ کرنے کا آرڈر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وکٹر سٹار لیپس میں آتا ہے وہ اپنے ڈیٹ سے بھینس کرتا ہے کہ آپ میرا میچ دیکھنے کیوں نہیں آئے جس کے بعد وہ اس مدر باکس کو اٹھا کے بولتا ہے کہ آپ کو میٹ سے زیادہ اس باکس کی پڑی ہے تبھی وہ مدر باکس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ایک بلاسٹ ہوتی ہے جس سے ایک بوم ٹیوب اپن ہو جاتی ہے اور اس سے کافی زیادہ پیرا ڈیمنز آنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ان تینوں پہ بھی مدر باکس تھا وہ بھی اپن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے بھی ایک بوم ٹیوب کھول جاتی ہے اور اس میں سے بھی بہت سارے پیرا ڈیمنز نکلنے لگتے ہیں سبھی وہ تینہ فائٹ کرنے لگتے ہیں دوسرے طرف سائلس سٹون دیکھتا ہے کہ وکٹر کی باڈی پوری طریقے سے جل چکی ہے اور وہ مرنے کی حالات میں ہوتا ہے لیکن سائلس سٹون اسے ایک ریڈ روم میں لے جا کر اس کے اوپر ایک ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اور اسی ایکسپیرمنٹ سے ہی وکٹر سائی باکس میں بدل جاتا ہے تب ہی وہاں پر پیرے ڈیمنز بھی آ جاتے ہیں اور سائی باکس انہیں اکیلے ہی مار دیتا ہے وہیں وائٹ آؤس میں بھی کافی سادہ پیرے ڈیمنز آ کے حملہ کر دیتے ہیں پھر وانڈا رومین بھی ان سے فائٹ کرنے لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلی بیٹسن بھی اپنے گھر کے بار ایک پیرے ڈیمن کو دیکھتا ہے جس سے وہ بھی سیزن میں بدل جاتا ہے وہیں کچھ پیرے ڈیمنز پریزیڈنٹ کے پلین پر بھی اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن صحیح ٹائم پر وانڈا رومین اور سوپر مین آ کر انہیں بچا لیتے ہیں دوسری طرف سائی بارگ خود کو دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتا ہے تب ہی وہ سامنے ایک پورٹل دیکھتا ہے جس سے اس کا مائنڈ کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ اپوس الکس میں ڈارک سائیڈ اور اس کی پوری آرمی کو دیکھتا ہے پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈارک سائیڈ بہت جلدی ارث پر حملہ کرنے والا ہے اسی لئے وہ اس مدر باکس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے تب ہی وہاں سیزیم بھی پہنچ جاتا ہے اور وکٹر کو ایسی حالت میں دیکھ کے کافی شوق ہو جاتا ہے وہیں بیٹمن اور گرین لینٹن بھی ان پیرے ڈیمنز کے ساتھ ابھی تک فائٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر فریش بھی ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے اور باقی سارے کریکٹر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور سبھی ایک ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے پیرے ڈیمنز دوبارہ آنے لگے ہیں لیکن اس برڈ ڈارک سائیڈ بھی ان کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سبھی ہیلوز ایک ایک کر کے اپنی پاور جیوز کرتے ہیں لیکن وہ اتنا پاور فول ہوتا ہے کہ سوپر مین بھی اس کا کچھ نہیں بھیگاڑ پاتا پھر وہ اپنا اومیگا بیم سوپر مین اور فلیش پر لاک کر دیتا ہے وہ دونوں بہت تیجی سے بھاگنے لگتے ہیں فلیش تو کسی طریقے سے بچ جاتا ہے لیکن وہ اومیگا بیم سوپر مین کو لگ جاتی ہے جس سے وہ بیوشو کر گر جاتا ہے اور پیرے ڈیمن اس کو اپنے پلانٹ لے جانے لگتے ہیں جس کے بعد بیٹ مین سمجھ جاتا ہے کہ سوپر مین کے بھی نہ وہ یہ بیٹل چیت نہیں سکتے اسی لئے وہ اس کو واپس لانے کے لیے پیرے ڈیمن کے ساتھ ایک ٹرک کر کے ان کے پلانٹ چلے جاتا ہے اور ادھر باقی سے پلانٹ بنا کر ایک ساتھ ڈارک سائٹ پہ حملہ کرتے ہیں اور وانڈا رومن اس کی کسی طرح ایک آنکھ فوڑ دیتی ہے اسی بھی سب ہی اسے کسکی سے پکڑ کے رکھتے ہیں اس کے بعد فلیش جوڑ سے بھاگ کر اس کی دوسری آنگ بھی فوڑ دیتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سوپر مین کو پیرے ڈیمن منانے کا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن صحیح ٹائم پر بیٹ مین آ کر اسے وہاں سے بچا لیتا ہے لیکن پھر بھی سوپر مین ابھی بھی تھوڑا سا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اسی لیے وہ بیٹ مین پر بھی اٹیک کرنے لگتا ہے دوسری طرف ابھی بھی سب ڈارک سائٹ سے فائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ابھی بھی بہت طاقت ہوتی ہے پھر سائب اس اس مدر باکس کو نکال کر بہت سارے پورٹل کھول دیتا ہے جس سے سبھی پیارہ ڈیمنز اس میں کھچے چلے جاتے ہیں بیٹ مین بھی کسی طرح سوپر مین کو ہوش میں لیاتا ہے سب ڈارک سائٹ کو اس پورٹل کے اندر ڈھکینے کے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنا زور رگا کے واپس سے پورٹل کے بھارے آنے لگتا ہے اب وہ مدر باکس بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے لیکن سائب اکس دوسرے مدر باکس اس پورٹل کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کو بند کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ انرجی کے ضرورت تھی پھر سیزیم اس کی مدد کرتا ہے اور اس بار سبھی لوگ پوری پاور رگا کے ڈارک سائٹ کو اندر ڈھکیلتے ہیں جس سے وہ فائنلی اپنے پلینٹ چلے جاتا ہے اور سائبر بھی اس پورٹل کو بند کر دیتا ہے اور دوبارہ کچھ پورٹل کو کھول کے جو آپوکلیپس پلینٹ پر لوگ فسے ہوئے تھے ان کو واپس لیاتا ہے اب سبھی مددر باکسز دیسٹرو ہو چکے ہیں اس لیے ڈارک سائٹ اٹھ پر دوبارہ واپس سبھی نہیں آسکتا اس کے بعد سبھی جسٹس لیگ کو چیئر کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ان کو تعریف کرتا ہے اور اسی طرح یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے پر ہم اینڈ سین میں دیکھتے ہیں کہ اوشن سے ایک سنمرین بہار آتی ہے جس میں اوشن ماسٹر اپنے کینگ کی ڈیڈ بوڈی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ سرپیس ڈالرز یعنی کہ سرپیس پر رہنے والے لوگوں نے اس کی یاگی ہے اسی لیے فوڈیو سے دل لینا چاہتا ہے جو کہ یہ نیکسٹ مووی کے لیے ایک ہنٹ ہے اور آپ کو یہ پوریو مووی سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا جو کہ ہم فیوچر میں بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیو بنا کے لاتے رہیں تب تک لیے بائ بائ